بسم اللہ الرحمن الرحیم کریک سینٹیسیس اس میں ہمارے ساتھ جو سٹارٹنگ میٹیریل ہوتا ہے وہ نیکوٹین نائٹرل ہوتا ہے نیکوٹین نائٹرل جس کو ہم پیردین یہ پیردین رنگ ہمارے ساتھ ہے اور یہ نائٹرل گروپ موجود ہے تو 1, 2 اور 3 3 پوزیشن پر نائٹرل موجود ہے تو پیردین 3 نائٹرل یا اس کو ہم سائنائیڈ بھی کہتے ہیں تو پیردین 3 سائنائیڈ اس کو ہم کہتے ہیں اس کی رییکشن ہمیں کرانا ہے گیما اتاکسی پروپائل مگنیشیم برومائیڈ ایم جی بی آر سی ایج ٹو ہولترائیس اور اس کے ساتھ او سی ٹو ایج فائیف اس کو ہم گیما اتاکسی پروپائل مگنیشیم برومائیڈ کہتے ہیں جب ہم اس کی رییکشن نیکوٹین نائٹرل کے ساتھ کراتے ہیں تو یہ نائٹرائل گروپ یہ سائنائیڈ گروپ کی ٹونک فنکشنلیٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ گروپ کی ٹونک فنکشنلیٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہ اس رییکشن کا جو مین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروپ کس طرح کی ٹونک pumping کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سائنائیڈ گروپ نائٹرائل گروپ کی ٹونکشنلیٹی میں ڈاریک کنورٹ ہو جاتا ہے وہاں پر تو ہم نے ڈاریک سٹیپ نہیں کیا ڈاریک لکا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک ایموٹ ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس ایک نائٹریل سیمبل سا کمپاؤنگ ہے اور اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں with CH3MGBR گرگنار ڈی ایجن ہے ہمارے مگنیش امرومائیڈ ہے تو اس کو جب ہم اس کے ساتھ ٹریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر پازیٹو چارج اور یہاں پر نیگڈیو چارج تو یہ CH3 یا اس کاربن ایٹم پر اٹیک کر لیتا ہے اور یہاں سے یہ بانٹ اس نائٹریجن ایٹم کی طرف شیفٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک کمپاؤنگ یہ بنے گا اب ہمیں الیہ پر ہیڈرالس کرنی ہے تو ہیڈرالس کے نتیجے میں اس نائٹریجن ایٹم کے اوپر نیگڈیو چارج ہے اور الیہ پر پازیٹو چارج ہے تو H یا پر جڑ جائے گا اور OH یا پر جڑ جائے گا تو یہ والا کمپاؤنگ ہمارے ساتھ اپٹین ہو جائے گا اب دوبارہ ہمیں یہاں پر ہائیڈرالس کرنی ہے یہ والا بانڈ اس نائیڈروجن ایٹم کے اوپر شفٹ ہو جائے گا یہاں پر نیگیٹیو چارڈ یہاں پر پازیڈو چارڈ اس نائیڈروجن ایٹم کے اوپر آ جائے گا اور او ایج اس کاربن ایٹم کے ساتھ تو یہاں پر او ایج اور یہاں پر ان ایجڈو یہاں پر ان ایجڈو یہاں سے ہائیڈروجن نکلے گا یہاں سے ہائیڈروجن نکلے گا اور یہاں سے این ایش ڈو نکلے گا تو ایمونیہ ہمارے ساتھ اور آل یہاں سے نکل جائے گا تو جب ایمونیہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو دی فائنل کمپاؤنڈ بائی دس ایکشن میکنزم دیس وان سو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارنگ میٹیریل ہمارے ساتھ یہ تھا اور جو فائنل پرادک ہمارے ساتھ آیا ہے وہ یہ ہے یہاں پر سائنائٹ گروپ اٹیچ ہے اور یہاں پر کیٹون فنکشنالیٹی ہے تو اسی طرح ہم اسی طرح ہم اس کو سائنائٹ گروپ کو کیٹون فنکشنالیٹی میں چینج کر سکتے ہیں اور جو سی ایچ تری ہے وہ اس کاربن ایٹم کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے وہ مگنیشیم برومائٹ سے آتا ہے تو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ سی ایچ تری کی جگہ ہم جہاں پر سی ایچ تری ہے اس رییکشن میں وہاں پر ہم یہ والا کمپاؤن لکھتے ہیں وہاں پر ہم یہ لکھتے ہیں تو سی ایچ تری کی جگہ ہم یہ والا کمپاؤن لکھیں گے اور اس کمپاؤن کا نام ہے جیما ایتاکسی پروپائل مگنیشیم برومائٹ جب ہمارے ساتھ یہ اپٹین ہو جاتا ہے تو نیکس ٹپ میں ہم ہائیڈریکسل امائن کو لیتے ہیں تو جب ہم ہائیڈریکسل امائن کو لے لیتے ہیں تو یہاں سے واٹر مالیکیول لاس ہوگا ایچ ٹو اور یہاں سے او تو یہاں سے واٹر مالیکیول نکل جائے گا اور نیکسٹ کمپاؤن ہمارے ساتھ اگزیم بن جائے گا کیٹون سے ہمارے ساتھ کیا بنا ہے ویکن کٹون سے ہمارے ساتھ اگزیم بن گیا ہے نیکس ٹپ میں ہمیں اس کی ریڈکشن کرنی ہے جب ہم اس کی ریڈکشن کر لیتے ہیں یہ کاربن نمبر 1 یہ کاربن نمبر 2 اور یہ کاربن نمبر 3 جب ہم اس کی ریڈکشن کر لیتے ہیں in the presence of zinc dust zinc dust اور یہاں پر ہم acetic acid کو لیتے ہیں تو ریڈکشن کے نتیجے میں ریڈکشن کے نتیجے میں یہاں سے OH لاز ہوگا یہاں سے OH لاز ہوگا اور اس نائٹروجن ایٹم کے ساتھ H آ جائے گا تو یہ NH2 اور یہ OC2H5 نیکسٹ ہم سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے HBR کو لینا ہے اور اس کو ہیٹ دینا ہے تقریباً کتنا ہیٹ دینا ہے 150 دیگری سی یا اس کے درمیان میں 150 تو 300 دیگری سی اس کے درمیان میں تو یہاں پر کیا ہوگا اس کے اوپر positive charge اور یہاں پر negative charge یہاں پر negative charge تو یہاں سے OC2H5 نکلے گا اور یہاں سے ایک hydrogen atom نکلے گا اس کو اگر ہم اس طرح لکھ لیں یہاں پر hydrogen اور یہاں پر hydrogen تو یہاں سے OC2H5 اور یہاں سے ایک hydrogen atom نکلے گا تو اورالا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے C2H5 OH remove ہو رہا ہے یہاں C2H5 یہاں سے نکل رہا ہے تو نیکسٹ کمپاؤن ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا بنے گا اب یہاں سے ہمیں minus HBR کرانا ہے HBR جب یہاں سے یہ OC2H5 نکل جاتا ہے تو یہاں پر positive charge یہاں پر positive charge اور یہاں پر negative charge تو یہ اس hydrogen atom کے ساتھ یہاں پر بانٹ بنا لیتا ہے تو یہ اس hydrogen atom کے ساتھ مل کر یہاں سے OC2H5 کی remove کر دیتا ہے اب نیکسٹ ٹیم میں ہمیں HBR کو یہاں سے remove کرانا ہے تو جب یہاں سے HBR نکل جاتا ہے تو اس nitrogen atom کے اوپر negative charge اور یہاں پر برومین یہاں سے نکل جاتا ہے تو یہ اس position پر آ کر بانٹ بنا لیتا ہے تو ہمارے ساتھ جو product obtain ہو جاتا ہے اس کو نار nicotine کہتے ہیں کیونکہ nicotine نہیں nicotine میں یہاں پر CH3 group attach ہوتا ہے اور یہاں پر H group attach ہے اب یہاں پر ہمیں methylation کرنا ہے تو methylation کو ہم یہاں پر لیں گے تو یہاں پر CH3 کے اوپر negative charge CH3 کے اوپر positive charge اور ھائیڈائیٹ کے اوپر negative charge تو جب یہ اس fashion میں بانٹ اور یہاں پر positive charge تو CH3 اس nitrogen item کے ساتھ آکر اٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے ساتھ جو compound بنتا ہے اس کو ہم plus minus nicotine کہتے ہیں جس طرح ہم نے spot and beds nider synthesis میں پڑھا ہے اسی طرح یہاں سے ہمارے ساتھ ایک mixture آ جاتا ہے جس کو plus minus nicotine کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی concern نہیں ہے ہمیں چاہیے payor nicotine تو اس کی ہم resolution کریں گے اور resolution کے نتیجے میں ہمارے ساتھ minus nicotine جو ہمارا ایک payor nicotine ہوتا ہے وہ obtained ہو جاتا ہے یہ والا اس کو ہم minus nicotine کہتے ہے so this is all about crack synthesis ok thanks یں